مجھے ایمان فرقاتم آیا الہی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت مولف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عشق علی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد علیہ صاحب اتار قادری رضوی زیائی دامت برکاتم العلیہ اپنے مرتب کردہ مدنی پنصورے اس کے باب فیضانِ اسالِ ثواب میں اس کی ابتداء درودِ پاک کی اس فضیلت سے فرماتے ہیں کہ سیدنا امام سخاوی علی رحمت اللہ القوی نقل فرماتے ہیں سرکار دو عالم نورِ مجسم شاہ بنی آدم رسولِ محتشم سرابہ جدو کرم شہنشاہِ امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درودِ پاک پڑھا اللہ عزوجل اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر دس بار درودِ پاک بھیجے اللہ عزوجل اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر سو بار درودِ پاک بھیجے اللہ عزوجل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزق کی آگ سے بری ہے اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا سلو علی الحبیب امیر علیہ السلام دامت برکاتہ ملالیہ اپنے مرتب کردہ مدنی پنسورے فیضان حیثال سواب میں درود پاک کی فضیلت تحریر کرنے کے بعد کچھ اس طرح فرماتے ہیں کہ مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں جن کے والدین یا ان میں سے ایک فوت ہو گیا ہو تو انہیں چاہیے کہ ان کی طرف سے غفلت نہ کریں ان کی قبروں پر بھی حاضری دیتا رہے اور عیسال سواب بھی کرتا رہے اس زمن میں پانچ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیاں پہلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو بنیت سواب اپنے والدین دونوں یہ ایک کی قبر کی زیارت کرے حج مقبول کے برابر سواب پائیں اور جو بکسرت ان کی قبر کی زیارت کرتا ہو فرشتے اس کی قبر کی جب وہ فوت ہوگا تو اس کی زیارت کو آئیں گے سبحان اللہ مزید سنیاں محبوب عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو اپنی ماں یا باپ کی طرف سے حج کرے ان کی یعنی ماں باپ کی طرف سے حج ہو جائے گا اور اسے یعنی حج کرنے والے کو مزید دس حج کا ثواب ملے گا کہ سبحان اللہ جب کبھی نفلی حج کی سعادت حاصل ہو فرض حج کر رہے ہیں وہ تو آپ نے اپنا کیا ٹھیک ہے اس کا ثواب آپ ایسال کر سکتے ہیں مگر جب کبھی نفلی حج ہو تو فوج شدہ ماں یا باپ کی طرف سے نیت کر لیں تو آپ کو تو حج کا ثواب ملے گا ہی ملے گا آپ کا حج ادا ہو جائے گا بلکہ آپ کو حدیث پاک کے مطابق مزید دس حج کا ثواب ملے گا اور اگر ماں یا باپ کے اندر سے کوئی اس حالت میں فوت ہو گیا ہے کہ اس پر حج فرض ہو چکنے کے باوجود وہ حج نہ کر پائے تھے تو اب اولاد کو چاہیے کہ وہ حج بدل کا شرف حاصل کریں اس کے تفسیری احکام جاننے کے لیے شیخ دریقت امیر اللہ سنت کی تصنیف کردہ کتاب رفیق الحرمین جو مکتبت المدینہ کی مطبوع ہے اس کا آپ مطالعہ کریں تو انشاءاللہ اس کے اندر سے حج بدل کے جہاں پر مسائل لکھے ہوئے ہیں اسے آپ سیکھیں تیسری دوایت سرکارِ دو عالم، نورِ مجسم، شای بنی آدم، رسولِ محتشم سرابہ جدو کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی نفل خیرات کرنا چاہے تو اسے اپنے ماباپ کی طرف سے کرے فرمایے اس کا ثواب انہیں بھی ملے گا اور اس کے یعنی خیرات کرنے والے کے ثواب میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی چوتھی حدیث سے باق سنیے اور اس حدیث سے وہ لوگ عبرت حاصل کرے جو اپنے کاروبار کی ترقی کے لیے جو تنگ دستی کی دوری کے لیے نہ جانے ہیں جس کسی کو بھی دیکھ لیں تو اس کو کہتے ہیں کہ دعا کیجئے دعا کیجئے دعا کیجئے مگر ایک کام خود ان کے ہاتھ کے اندر ہے مگر وہ یہ کرنے سے دور ہیں تو سنیے وہ کیا ہے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب ماں باپ کے لیے دعا ترق کر دیتا ہے بندہ جب ماں باپ کے لیے دعا ترق کر دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے تو اس کا رزق قطع کر دیا جاتا ہے بتا یہ کہ ہم دعا کرتے نہیں ہیں پھر اس کے بعد رزق کی پریشانی کے لیے ہم دردر کی ٹھوکرے کھاتے پھر رہتے ہیں یہ تو ہونے کا ہے یہ تو ہوگا اب نیت کیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے والدین کے لیے دعا ضرور کریں گے انشاءاللہ جو مرحوم ہیں ان کے لیے مغفرت کی جوا جو حیات ہیں ان کی صحتیابی روزی اور درازی عمر بل خیر اور آفیت کی دعا مزید سنویں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص جمعہ کے روز اپنے والدین یہ ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس سورہ یاسین پڑھے تو بخش دیا جائے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اللہ عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے جو مسلمان دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی اس نے اپنے فضل و کرم کے دروازے کھلے ہی رکھے ہیں اللہ عز و جل کی رحمت بے پایا سے مطالق ایک روایت سنیے اور چھومیے کہ اللہ عز و جل کے نبی حضرت سیدنا ارمیہ علیہ نبینا و علیہ السلام کچھ قبروں کے پاس سے گزرے جن پر عذاب ہو رہا تھا ایک سال بعد جب آپ کا وہاں سے گزر ہوا تو اب عذاب ختم ہو چکا تھا انہوں نے بارگاہ خداوندی عز و جل مرس کی کہ یا اللہ عز و جل کیا وجہ ہے کہ پہلے انہیں عذاب ہو رہا تھا اور اب ختم ہو گیا آواز آئی اے ارمیہ ان کے کفن پھٹ گئے بال بکھر گئے قبریں مٹ گئیں تو میں نے ان پر رحم کیا اور ایسے لوگوں پر میں رحم ہی کیا کرتا ہوں کرم کے تین حروف کی برکت سے عیسال سواب کے تین ایمان افروز فضائل مدینہ کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے مغفرت نشان ہے میری امت گناہ سمیت قبر میں داخل ہوگی کس سمیت قبر میں داخل ہوگی گناہ سمیت قبر میں داخل ہوگی اور جب نکلے گی تو بے گناہ ہوگی چونکہ وہ مومنین کی دعاوں سے بخش دی جاتی ہے اللہ حب پر مزید سنیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے بہت توجہ سے سنیے مدینہ چینل کے ناظرین بھی توجہ سے سنے فرمایا مردے کا حال قبر میں ڈوپتے ہوئے انسان کی مانند ہوتا ہے کس کی طرح ہوتا ہے ڈوپتے ہوئے انسان کی مانند ہوتا ہے وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ ماں یا باپ یا بھائی یا دوست اس میں سے کسی کی دعا اسے پہنچے اور جب اس کی دعا اسے پہنچتی ہے تو وہ دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ اس سب سے بہتر سمجھتا ہے اللہ عز و جل قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے حدیعہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی طرح عطا فرماتا ہے اور زندوں کا حدیعہ یعنی توفہ مردوں کے لیے دعا مغفرت کرنا ہے کہ دعا کرنا ہے ان کے مغفرت کی اللہ حکم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کوئی تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مومن مرد و عورت کے عوض ایک نیکی لکھ دیتا ہے ایک نیکی لکھ دیتا ہے امیر علیہ السلامت اس قطعات فرماتا ہے کہ مٹے مٹے اسلامی بھائیوں اور مدینی چینل کے ناظرین جھوم جائیے عربو کھربو نیکیاں کمانے کا آسان نسخہ یہاں تا گیا ظاہر ہے کہ اس وقت روئے زمین پر کروڑوں مسلمان موجود ہیں اور کروڑوں بلکہ عربو دنیا سے چل بسے ہیں اگر ہم ساری امت کی مفرد کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل ہمیں بھی عربو کھربو نیکیوں کا خزانہ مل جائے گا میں اپنے لیے اور تمام مومنین و مومنات کے لیے دعا امیر علیہ السنت نے تیریر فرمائی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اول آخر دروش شریفی پڑھتے ہیں یہ دعا بھی کرتے ہیں آپ بھی دعا میں شامل ہو جائیے مدنی چینل کے ناظرین بھی دعا میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ عزوجل دھیروں نے کیا ہاتھ آئیں گے دعا کیجئے صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ واصحابک یا حبیب اللہ اللہم اغفر لی ولکل لی مؤمنیوں ومؤمنہ اللہم اغفر لی ولکل لی مؤمنیوں ومؤمنہ اللہم اغفر لی ولکل لی مؤمنیوں ومؤمنہ یعنی اے اللہ میری اور ہر مومن اور مومنہ کی مغفرت فرمہ سبحان اللہ امین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دعا میں نے آپ کو بتائی اگر یہ دعا عربی میں یاد ہو گئی تو ٹھیک ہے عربی میں سے ہر نماز کے بعد پڑھیں اور اگر عربی میں یاد نہیں تو اردو میں پڑھ لیں گے یا اللہ میری اور ہر مومن ومومنہ کی مغفرت فرمہ اس کی عادت بنا لیجئے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد صلو اللہ علیہ وسلم شروع صدور میں علامہ جلال الدین سیوتی شافی رحمت اللہ تعالی ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں کہ بزر رحمت اللہ تعالی نے اپنے مرہوم بھائی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ کیا زندہ لوگوں کی دعا تم تک پہنچتی ہے انہوں نے جواب دی ہاں اللہ عز و جل کی قسم وہ نورانی لباس کی صورت میں آتی ہے اور ہم اس لباس کو پہن لیتے ہیں جلوے یار سے ہو قبر آباد وحشت قبر سے بچا جا رہا ہے اور جب کوئی مییت کو اس حالے ثواب کرتا ہے نا تو جبریل علیہ السلام اسے نورانی طباق میں رکھ کر قبر کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں قبر والے یہ حدیعہ یعنی یہ تحفہ تیرے گھر والوں نے بھیجا ہے قبول کر یہ سن کر وہ خوش ہوتا ہے اور اس کے پڑوسی اپنی محرومی پر غمغین ہوتے ہیں تو یہ آپ نے کچھ فضائر اسال سواب کی سنیں اسال سواب ہی کی ایک قسم گیاروی بھی ہے نیاز اور فاتحے کی اصل یعنی بنیاد اسال سواب ہے جس کے اوپر ابھی آپ نے بیان سنا اور اسال سواب یعنی سواب پہنچانا قرآن کریم اور آحادی سے مبارکہ سے ثابت ہے جو ابھی آپ نے سنا اسال سواب دعا کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے اور کھانا پکا کر اس پر فاتحہ دلا کر بھی کیا جا سکتا ہے چنانچہ اللہ مجلد دن سیوتی شافیر اپنے فتاوہ میں نقل فرماتے ہیں کس کا معمول نقل کرتے ہیں آپ کو بتا ہے صحابہ اکرام علیہ ملدوان کا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبی علیہ السلام کی صحبت اور دین کو پہنچانے کے لیے ان کا انتخاب کر لیا ان کو چن لیا ہے یعنی یہ چنے ہوئے لوگ تھے صحابہ اکرام علیہ ملدوان ان کا عمل کتنا اوثنٹک ہوگا اس سے آپ خود ہی انداز علیہ ملدوان کے بارے میں سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کا نجوم میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں تم ان میں سے جن کی پیروی کروگے فلاو کامیابی تک پہنچ جاؤ گئے اب ان کا معمل سنیے کیا تھا علامہ جلالدین سیوتی شافیر رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام علیہ ملزوان سات روز تک کتنے روز تک سات روز تک مردوں کی طرف سے کھانا کھلایا کرتے تھے سوک بھی تین دن میں ختم ہو جاتا ہے مگر اس سالے سواب جاری رکھتے ہیں سات روز تک کھلا تھے حضرت سیدنا سعید بن عبادر دی اللہ تعالیٰ کی والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ محترمہ کا میری خیر موجودگی میں انتقال ہو گیا ہے اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو کیا انہیں نفع پہنچ سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا کہ ہاں عرض کی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے معلوم ہوا کہ کھانا کھلانے اور باغ یعنی مال خرچ کرنے سے بھی عیسال سواب ہو سکتا ہے مزید سنیے رسوس آ سکتا ہے کہ تیجہ چالیس وان گیارویں بارویں کونڈے اس کے لئے دن کیوں مخصوص کیا گیا خاص دنی ہو سنیے عیسال سواب کے لئے کوئی دن کوئی وقت مقرر نہیں جب چاہی عیسال سواب کر سکتا ہے مگر یہ وسوسہ ذہن سے نکال دیں کہ دن مقرر کرنے میں کوئی شرن کوئی حرج نہیں وقت مقرر کرنا دو طریقے سے ہے پہلا شرع دوسرا عرفی شرع یہ ہے کہ شریعت میں کسی کام کا وقت مقرر کیا ہو جیسے کہ حج کا وقت ہے کہ یہ نوزل حج کو ہوگا قربانی کا وقت ہے کہ یہ تین دن جو اس کے ہوتے ہیں اسی میں قربانی کرنی ہوگی روزے کا وقت ہے کہ صبح صادق صلی کے غروب آفتاب تک یہ وقت ہے مقرر یہ شریعت نے کیا ہے اور عرفی یہ ہے کہ شریعت کی جانب سے وقت مقرر نہ ہو لوگ اپنوں اور دوسروں کی سہولت یہ خاص کسی مسلحت کے لیے وقت مقرر کر لیں جیسا کہ آج کل نمازوں کے اوقات میں کیا جاتا ہے مثال کے دور پہ فجر کی نماز سواہ پانچ یا پانچ بیس پہ ہے زہر کہیں سواہ بجے کہیں جمعہ ڈیڑھ بجے کہیں دو بجے اسلامی بھائیوں کی سہولت کے لیے یہاں ساڑھے دین بجے فیضان مدینہ عالمی مدینہ مرکز میں سہولت کے لیے یہ وقت مقرر ہے عشان سواہ نو نو کہیں پہ اثر پونے چھے زمانے رسالت اور صحابہ اکرام علیہ مرزوان کے زمانے میں یہ جماعتوں کا وقت مقرر نہیں تھا وقت ہوتا لوگ جمع ہو جاتے اس وقت جماعت کھڑی کر دی جاتے یہ تو صحابہ اکرام کے زمانے میں نہیں تھا یہ تو نہیں کرنا چاہیے کونسی مسجد آج جو ہے نا وہیو سمجھے کہ وقت سے خالی ہے اس وقت تو حرمین طیبہ نہیں کو دیکھ لیا وقت مقرر کہ بٹی کے اعزان کے اتنے منٹ بعد نماز ہونی ہے اب مجھے آپ بتائیے کہ جب یہ سب معاملہ یعنی یو سمجھے کہ یہ تیہ ہے اور بعض کاموں کے لیے تو خود سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت مقرر فرمایا صحابہ اکرام اور بزرگان دین رحمہ ام اللہ المبین سے بھی یہ ثابت ہے سنانچہ سنی ہیں حضور پرنور شافعہ یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدہ اہد کی زیارت کے لیے سرے سال یعنی برس کے آخر کا وقت مقرر فرمایا سنیچر یعنی ہفتے والے دن سیٹرڈے کے دن سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم مزید قبا میں تشریف لے جاتے تھے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ طرح سے دینی مشاورت کے لیے صبح اور شام کا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا صحابی رسول حضرت سیدر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے واضح تذکیر کے لیے پن شبا یعنی جمعیرات کا دن مقرر کیا اور علماء نے سبق شروع کرنے کے لیے بدھ کا دن مقرر کیا ہے یہ بھی تو دن مقرر ہے تو دن مقرر کرنے سے کوئی معاملہ نہیں دن مقرر کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین بجاہی النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد و علی صحبہ مبارک اللہ علیہ وسلم علی محمد و علی محمد و علیہ وسلم